آگے پڑھیں گے ناظرین توشہ خانہ کیس کی سماعت کی بات کریں گے جس میں آج شیمن تحریک انصاف کی دونوں جس ادائیں تھی ان کو مسترد کیا گیا اور آج کیا کچھ ہوا اس کیس میں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی عمران وسیمہ میں جوائن کر رہے ہیں اور اعتشام اباسی بھی ہمارے ساتھ ہیں آج کیا کچھ ہوا اس سماعت میں اس کا عوال جانیں گے نہ صرف یہ بلکہ جو وکیل چیمن پیچی آئی اور وکیل الیکشن کمیشن میں جو تقرار اور نوک چھوک ہوئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اعتشام اباسی سے اعتشام کیا صورت حال رہی آج سماعت میں آج یہ توشہ خانہ فوجداری کیس کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں ڈرسٹرک الیکشن کمیشنر جو وقاس ہیں اس حوالے سے جنکہ گزشتہ روز انہیں اپنے بیانات ازالت میں کلم بند کیے تھے تو خواجہ آرس نے آج ان پر جرہ کی ہے اور خواجہ آرس کی جرہ کے دوران جو وکیل ہیں امجد پرویز انہوں نے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی تو اس دوران بھی جو ہے عدالت میں برامی کا اظہار کیا گیا اور ان کو دوبارہ بیٹھنے کے لیے جائی صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھے رہیں اور بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں اور جو آج جو ہے ان کے جرہ جاری تھی اسی دوران وکیل شیر افضل عدالت پیش ہوئے وکیل شیر افضل جو آخری سماعت ہوئی تھی اس میں ہمائیوں دلاور جج اور وکیل شیر افضل کے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہوئی تھی اور اس دوران جو ہے ایک دوسرے کو پر کمنٹس پاس کیے گئے تھے اس کے بعد شیر افضل دوبارہ اس کیس میں پیش نہیں ہوئے تھے آج دوبارہ وہ پیش ہوئے تو عدالت میں بڑا دلچسپ مقالمہ ہوا جب شیر افضل پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو کہا کہ اس کیس کی جو سماعت ہے پیر تک ملتبی کر دیں تو عدالت نے عدالت میں بتایا کہ جو وکیل یہاں پر گوھر پیش ہو رہے وہ بھی میرے جونئر ہیں تو اس حوالے سے آج تھوڑا سا خوشگوار معاول بھی ہوا لیکن عدالت نے آج کوئی بھی جو استعداء ہے وہ جو ان کی مانی نہیں گئی اور جو انہوں نے منڈے تک جو ہے وہ التوا کا حدث وہ بھی نہیں مانی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کل تک جو ہے اس کے کیس کی جو ہے سماعت ملتبی ہوئی ہے کل دوبارہ جو ہے جو چیئرمن پی ڈی آئی کے وکیلیں خواجہ آریز وہ دوبارہ جو ہے جرہ کریں گے دونوں جوہاں گوان پہ ایک گوان جو ہے ڈرسٹی کلیشن کمیشنر ہیں اور دوسرے جو ان کے کنفیڈنشل ونگ کے جو ہیں وہ ان سے جو ہے کل دوبارہ ان پر جرہ ہوگی اور دوبارہ کل کیس کی سماعت ہوگی ٹھیک ہے عمران مصرم آپ کیا بتائیں گے ناصر یہ بلکہ یہ بھی کہا گیا کیپلیکن کے دستخط کے فرق ہیں جس پہ یہ کہا گیا کہ شکایت پہ میں نے پورے دستخط کی ہیں گوان نے یہ کہا اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے دیکھیں دو پریئرز کی ہیں آج عمرانستان کے وکیل جو ہے خجہ حارس صاحب چیئرمن پی ڈی آئی کے وکیل ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اپنا گوان ہے الیکشن کمیشن کے وقاس ملک ان کا جو بیانی حلپی ہے اس پہ دستخط انہوں نے صرف اپنے نام کے انیشنز لکھے ہیں اور جو کمپلینٹ انہوں نے چیئرمن پی ڈی آئی کے خلاف دائر کی اس پہ ان کے پورے دستخط موجود ہیں جب ان سے پوچھا جیرہ کے دوران خجہ حارس نے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ انیشل کون سے ڈاکومنٹس پہ کرتے ہیں اور اپنے پورے دستخط کن ڈاکومنٹس پہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کے گوان ہے کہ میں دستخط جو ان ڈاکومنٹس پہ کرتا ہوں پورے دستخط جو اہم ہوتے ہیں اور جو عام روٹین کے ڈاکومنٹس میرے پاس آتے ہیں بطور الیکشن کمیشن کے افیسر ہونے کے ناتے ان کے اوپر صرف میں اپنے انیشل کر دیتا ہوں تو خاجہ حارس نے کہا جج صاحب سے ہم آئیوں دلاور صاحب سے ایسا کریں کہ یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سارا معاملہ فیک ہے فیبریکیٹڈ ہے جالسازی ہوئی ہے آپ حکم دیں کہ ایسے وہ ڈاکومنٹس جس پہ وقاس ملک صاحب نے الیکشن کمیشن کے افیسر ہونے کے ناتے دستخط نہ کیوں بلکہ صرف انیشل لکھے ہوں وہ ڈاکومنٹس سالف کیا جائیں جج صاحب نے یہ پریئر سنی جرہ بھی سنے اس کے بعد آرڈر پاس کر دیا کہ یہ ڈاکومنٹس منگوانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری اس طرح یہ کی جب جرہ چل رہی تھی تو تھک گئے خاجہ حارس صاحب کو ڈیڑھ دو گھنٹے اس طرح یہ کی کہ ایسا کریں کہ سمات کو پیر تک ملتوی کر دیں تو جج صاحب نے پہلے جو سمات ہے اسے اپنا جمعہ کے بعد تک ملتوی کیا جمعہ کے بعد جب دوبارہ عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو خاجہ حارس صاحب تو کہہ کے گئے تھے کہ چونکہ میں آپ سے اتجاب بھی کر رہا ہوں درخواست بھی کر رہا ہوں آپ پیر تک ملتوی کر دیں تو جمعہ کے بعد میں نہیں آرہا تو خاجہ حارس صاحب جمعہ کے بعد عدالتی کاروائی میں حاضر نہیں ہوئے شیر عفضل مروت شیر عفضل خان مروت پیش ہوئے اور پریسٹر گوھر علی جائے عدالت میں پیش ہوئے وہاں پہ پھر گوھر علی نے اور شیر عفضل مروت صاحب نے دوبارہ سے اصدا کی کہ چلیں ایک دن کی آپ ہمیں کنسیشن دے دیں پیر تک ملتوی کر دیں تو پھر یہ دوبارہ اصدا بھی عدالت نے ملتوی کر دی اور مقدمے کی جو سماعت ہے اسے ہفتے تک رکھا گیا ہے کل بھی جو اپنے گواں ہے وقاس ملک ان پ خاجہ حارس کے جیرہ جاری رہی لیکن سوال یہ کہ کیا کل خاجہ حارس آپ آج جو پیر تک سماعت ملتوی کرنے کا کہہ رہے تھے کل وہ جیرہ کے لیے آئیں گے یا نہیں بلکل یہ آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ ریس کی ہے لیکن احتشام روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے چاہے وہ درخواستے دائر کی جائیں اس حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے کیا لگ رہے ہیں آپ کو کتنا تیزی کے ساتھ یہ کیس آگے ب بلکل عدالتوں کا جو ہم بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں تو اس کیس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت مختلف ہے بہت تیزی سے یہ کیس چل رہا ہے ہمائیوں دلاور اس کیس میں بڑے سیریس نظر آ رہے ہیں اور ایک گھنٹے کا ٹائم بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے مل رہا ہے آج جیسے عمران وسیم بتا رہے تھے کہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں زیادہ تر جمعہ سے پہلے ہی کیس جو ہے ان کو ملتوی کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ آرام سے جا کے جمعہ پڑھیں لیکن انہوں نے کہا کہ جمعہ کے بعد پھر آ جائیں جس پہ خواجہ حارس نے غصہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کو منڈے تک لے جائیں تو نظر ایسا آ رہا ہے کہ اس کیس میں جیسے اب کل کی طریق ہے کل دوبارہ اس کے جو ہے ان پہ جرا ہوگی وہاں پہ تو حکومت کا اور ججز کا جو فوکس ہے اس کیس پہ بہت زیادہ ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گا کیونک کہ جو ڈاکومنٹس آج عدالت میں خواجہ حارس میں مانگے ان کا وہ ایک رائٹ تھا لیکن وہاں پہ بھی ان کے صدا مصرد ہوئی یہاں پر کیسز جو ہے زیر الطبا بھی چلے جاتے ہیں لمبی ڈیٹس بھی مل جاتی ہیں سینئر وکیل ہیں لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور نظر آ رہا ہے کہ اس کیس کا بہت جلدی فیصلہ ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا عیت شاہم عباسی عمران وسیم آپ دونوں کا یہ گوشہ خانہ کیس کے بارے سے آپ ہم بتا رہے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے انہوں کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھننے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا کھلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے